سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور گینٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ اس چینل پر جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک فورا نوٹیفکیشن آجائے اور آپ ہماری ویڈیو کو ازری واج کر سکیں سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہیں ان میں سب سے پہلے جب بھی کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر کھڑی زہر یا الٹا پیش ہوں گے تو اس حرف کو ایک سیکنڈ لمبا کرنا ہے دوسری کنڈیشن جب بھی کسی حرف کے اوپر مد ہوگی تو اس حرف کو لمبا کریں گے مد کی دو اقسام ہیں چھوٹی مد اور بڑی مد چھوٹی مد کو تین سیکنڈ جبکہ بڑی مد کو پانچ سیکنڈ لمبا کریں گے دوسری کنڈیشن جب بھی کسی حرف کے ساتھ حروف مدہ یعنی علف واؤ اور یا ہوں گے تو اس حرف کو ایک سیکنڈ لمبا کرنا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی گرین حروف آئیں گے ہمارے اس سبق میں ان کو موٹا کریں گے پنگ حروف پر غنہ کریں گے جبکہ بلو حروف پر قلقلہ کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ 안رین اگر آپ کے ساتھ خورد کریں گے بسم اللہ قلوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ من ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ بِعْسْلَنَا مَلِكًا نُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهَ قال هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا قَالُوا عَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّعُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ قَالُوا تَمَالِكَا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَتًا مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ طَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءَ قَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ فِي أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ اَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تیک کیر، اللہ حافظ مِنْ وَتَجْمَ وَتَرَنَنِ وَبَنِ